جملے کو سنیے گا اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کیے گا اگر ایک لفظ میں کوئی شخص آپ سے پوچھ لے کہ پورا دین اسلام کیا ہے پورا دین اسلام اور جواب میں ایک لفظ آئے تو وہ ایک لفظ ہوگا توحید بس یہی میں پہ سننے والوں کو لانا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک خدا مان لیا ایک خدا کے آگے سر جھکا دیا ایک خدا کی عبادت کو تسلیم کر لیا ایک خدا کے لیے خط غلامی کو لن دیا تو انسان پھر سرمائے کی پوجہ نہیں کرے گا اقتدار کی پوجہ نہیں کرے گا اپنے افسر کی پوجہ نہیں کرے گا جڑیہ کی کسی طاقت کی پرستش نہیں کرے گا وہ معاشرے کے انفلنس میں نہیں جائے گا اچھا تو کلے تو ثابت ہو جائے نا کہ وہ ایک ہے جب ہم اس اندلیہ فکر میں جائیں گے تو عزیزو اب ثابت کرنے کے لیے تو بڑی دلیلیں ہیں اور پورا علم کلام بھرا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے کن دلیلوں سے دیکھئے تحریک کے معنی خدا کو ہر حیثیت سے ایک ماننا اچھا تو ایک تو آپ بھی ہیں ہم میں سے کونسا ایسا جو دو ہیں میں تعلیم جوری میں ایک ہوں تو کیا ایسا ہی ایک ہے نہیں میرے اگر آپ ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیں تو کئی ہزار جلد بن جائیں گے اور مزید ان کے ٹکڑے کریں تو کتنے لاکھ جلد بن جائیں گے تو میں ایک نہیں ہوں لاکھوں جلدوں سے ملا ہوا ہوں ہے نا لاکھوں جلدوں سے ملا ہوا ہوں اچھا تو جو اجزاء سے مل کے بنے وہ مختاج ہے ان اجزاء کا کہ اگر وہ اجزاء نہیں ہوں گے وہ نہیں بن سکے گا اور جو مختاج ہو جائے وہ بندہ تو ہو سکتا ہے خدا نہیں ہو سکتا اس لیے خدا میں جلد نہیں ہونے چاہیے بات طائر ہو گئی ٹکڑے کر دیں کسی بھی چیز کے یہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے اس کے ٹکڑے کر دیں ٹوپی ایک ہے کارتے چلے جائیں ہزاروں ٹکڑے ہو جائیں گے تو یہ ٹکڑوں کی محتاج ہے یا نہیں اور خدا کون جو سمدھ میں بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ اگر اجزاء کا محتاج ہو جائے تو اس کے خدای خطرے میں آ جائے اس لیے اس میں جوز نہیں پہ ہو گئی بات اچھا میرے سامنے اتنے حضرات بیٹھے ہیں ان میں مشترک چیز کیا ہے سب میں انسانیت سب میں مختصر چیز انسانیت اچھا ایک سلاک کی چیز میں قد میں شکل میں صورت میں اس میں خلاف ہے تو ہر آدمی مجھ سمیت جو جہاں بیٹھے ہیں ہر آدمی دو چیزوں سے مرکب ہے ایک مشترک انسانیت اور ایک مختلف شکل صورت یعنی مجھ میں بھی انسانیت ہے اور میری شکل ہے آپ میں بھی انسانیت ہے اور آپ کی شکل ہے تو ہر آدمی مرکب ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو اب اگر دو خدا فرض کریں گے آپ چار خدا فرض کریں گے تو چار خدا ایک چیز میں مشترک ہوں گے خدای میں اور ایک چیز میں اختلاف ہوگا جب ہی تو چار آدمی ہوں گے تو ہر خدا میں دو چیزیں ہوں گی ایک مشترک اور ایک مختلف تو ہر خدا مرکب ہو جائے گا ایک مختلف سے اور ایک مشترک سے اور جو مرکب ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا میں نے میں نے بڑی آسان کی ہے یہ بات جو انتہائی دقیق فلطنے کی بات تھی جو انتہائی دقیق فلطنے کی بات تھی وہ میں نے بڑی آسان لگوں محس کر دی اور اب دوسری دلیل سن لیں جو ابھی ڈسکس ہو رہی تھی فرض کرنے کے دو ہیں دو خدا ہیں اب آپ نے فرض کر لیا کہ دو خدا ہیں تو ایک ساتھ پوری خدای پر اپنا زور لگا رہے ہیں وہ یا انہوں نے بانٹا ہوا ہے اب اگر آپ نے یہ فرض کیا انہوں نے بانٹ لیا کہ ففٹی پرسنٹ کی خدای میری اور ففٹی پرسنٹ کی خدای دوسرے کی یہ بات لیا آپس میں تو محدود کر لگنا خدای تو جس کی خدای محدود ہو جائے وہ نمرود تو ہو سکتا ہے اللہ نہیں ہو سکتا اب یہ صورت تو ختم ہو گئی بھی اچھا اب چلیں نہیں بانٹا انہوں نے اور دونوں اپنی خدای کا زور اس قانعہ پر لگائیں گے تو یا تو دونوں ایک ہی بات کریں گے یا دونوں میں اختلاف ہوگا اگر اختلاف ہوگا تو کائنات میں فضاد پیدا ہو جائے گا اور فضاد ہے یا نہیں بات واضح ہو گئی اور یا دونوں ایک ہی بات کریں گے اگر یہ تیہ کر لیں دو نعود باللہ دو خدا یہ تیہ کر لیں کہ ہم سارے کام مل کے کریں گے تو ایک خدا میں کرنے کی طاقت تھیا نہیں تھی اگر نہیں تھی تو وہ خدا نہیں تھا اور اگر تھی اور پھر سارا لے گا تو پھر بھی خدا نہیں ہے تو ہر پھر پھر کے یعنی چاروں طرف سے گھون کر جب بھی ہم پہنچیں گے تو ایک ہی خدا کی اوپر جا کر گفتن گوں مرتقید ہو جائے گی اور آپ یقین فرمائیے گا کہ فلسفے کی انسی کتابوں میں ہزاروں خفات ان پر لکھے جائیں ہزاروں خفات جن کو میں نے دو ستروں میں آپ یہ اقدر دیکھ کر دیا اچھا اور مجھے نہیں معلوم کہ میں بزرگ تو جانتے ہیں نو لیکن نوجوان دوستوں تک میں یہ پیغام پہنچا بھی سکا یا نہیں پہنچا سکا اب میں کہتا ہوں کہ عزیزو اگر آپ دلیلِ تمانو دلیلِ تضاہم دلیلِ مابیل اشترات کسی رکشے والے کو یا کھیلے والے کو سمجھانا چاہے تو ممکن ہے تو کیا توحید فقط پڑھے لکھوں کے لئے اس کو کیسے توحید سمجھائیں گے وہ بڑیا کے چرخے والی بات ہے یا نہیں تو ایسی دلیل چاہیے ایسی دلیل چاہیے جس کا فلسفے سے کوئی ربط نہ ہو اور ہر انسان کی اپنی ساتھے فکر پر وہ دلیل مکمل طریقے سے پوری اترے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ کھیلے والا ہو وہ رکشے والا ہو وہ جورسی کا بات چانسلر ہو وہ افلاتو ہو وہ رکھتو ہو ہر ایک کے لئے دلیل قابل قمول ہو اور ایسی دلیل سوائے معصوم کے کوئی دے نہیں سکتا یہی سبب ہے کہ پوری تاریخ اسلام میں اتنی بڑی دلیل سوائے علی ابن ابی تاریخ پر کسی نے نہیں دی محمد حنافیہ سے کہنے لگے دیکھیں اس سے بڑی دلیل تو ہی پہ ہوئی نہیں سکتی محمد حنافیہ سے فرمانے لگے امیل مومنین کہ سنو بیٹے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اور یہ کہتے ہیں کہ آئے کہ اس ایک نے بھیجا اس ایک نے کتابیں بھیجی اس ایک نے احکامات بھیجی اس ایک نے اوامر بھیجے اس ایک نے نواہی بھیجے اس ایک نے ہمیں بھیجا تو اب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر یہ کہتے بھی آرہے کہ اس ایک نے بھیجا تو اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اپنی کتابیں بھیجتا اپنے پیغمبر بھیجتا نہ بھیجنے کا مطلب ہی ہے کہ اس ایک کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے